ایوڈیا میں بھاویر رام مندر میں بھگوان رام وراجبان ہو چکے ہیں پانسو سالوں کے کار سیوکوں کا سپنا ساکار ہو گیا جائپور کے جھوٹ وارہ سرپ پلیشور شیف حنمان مندر سمیتی نے انہی کار سیوکوں کو سممانت کرنے کے لیے کائکرم کائف جن کیا اس دوران کار سیوک راجکمار مشرا کا سممان کیا اور انہیں شال اور صافہ پہنا کر سممانت کیا اس دوران انہوں نے بتایا کہ ایوڈیا کار سیوک کے سمیں انہیں اترپدیش پولس نے گرفتار کر دیا تھا اور انہیں اٹھارہ دن منترہ جیل میں بند رکھا گیا تھا اور جیل میں رہتے ہوئے انہیں انہیں انہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا رام للا پران پرتشتہ کو لے کر راجکمار مشرا نے کہا کہ جیل کے وہ اٹھارہ دن انہوں نے صرف رام للا کا نام لیتے ہوئے کاٹا تھا اور پربھو نے پک پک پر ان کی مدد کی تھی تو کار سیوکوں کے سممان میں یہ کائکرم کا ایوجن کیا گیا ایک طرف جہاں پران پرتشتہ کے کائکرم سمپن بھوا دوسری طرف کار سیوکوں کا سممان بھی کیا گیا ہے اور ساتھی ان کا صاف پہنا کر مالا پہنا کر سواگت کیا گیا پربھو نے انہوں نے کہا کہ جیل میں ہم تھے تب بہت کٹھنائیوں کا بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس دوران پربھو نے پک پک پر ان کی مدد کی تھی ہوا